یہ کرز تو میرا ہے چکائے گا کوئی یار دکھ مجھ کو ہے اور نیر بہائے گا کوئی یار کیا پھر یوں ہی دی جائے گی عجرت پہ گواہی کیا تیری سزا اب کے بھی پائے گا کوئی یار انجام کو پہنچوں گا میں انجام سے پہلے خود میری کہانی بھی سنائے گا کوئی یار تب ہوگی خبر کتنی ہے رفتار تغیر جب شام ڈھلے لاٹ کے آئے گا کوئی یار امید سہر بھی تو وراست میں ہے شامل شاید کے دیا اب کے جلائے گا کوئی یار کب بار ستم میرے ہونٹوں سے اٹھے گا یہ بوجھ بھی لگتا ہے اٹھائے گا کوئی یار اس بار ہوں دشمن کی رسائی سے بہت دور اس بار مگر زخم لگائے گا کوئی یار شامل پس پردہ بھی اس کھیل میں کچھ لوگ بولے گا کوئی ہونٹ ہلائے گا کوئی یار ناظرین میں ہوئی آسر رشید اور آپ پیرا ویلاغ دیکھ رہے ہیں ناظرین دن گزرتے جا رہے تھے ماں کے کام کر کر کے بدن میں تھکان کے آثار نمائع ہو رہے تھے تھکان محسوس ہوتی تھی مہینہ بھر کمانے کے بعد بھی ایسی سکت نہ رکھتی تھی کہ بچوں کے لیے کوئی پھل خرید سکے بچوں کا باپ فیکٹری والوں کا کاروبار نہ ہونے کے عذر کے باعث دو ماہ سے گھر بیٹھا تھا بچوں کی ماں پال رہی تھی اور باپ کو یہی غم اندر سے کھائے جا رہا تھا لیکن پھر کل کے دن بیٹا ماں سے بولا کہ ماں تم آج کے دن پھل کھلا سکتی ہو میں حساب بنا چکا ہوں ماں نے بیٹے کی حیرت زدہ نظروں سے دیکھا اور پوچھا کہ وہ کیسے تو جواباً اس نے کہا کہ تین کلومیٹر دور جو فیکٹری ہے وہاں آج راشن ملے گا جس میں کھانے کو بہت سی چیزیں ہوں گی میٹھا پانی بنانے کو مشروب بھی ملے گا سنا ہے کہ پیکٹ میں اچھے چاول بھی ہوں گے ماں وہاں سے راشن مل جائے تو پیسے کچھ بچ جائیں گے بیٹیاں بولی ہاں ماں ساتھ والی خالہ بھی بتا رہی تھی کہ وہاں دو دو ہزار روپے بھی ملیں گے ماں اپنی بیٹیوں کو ساتھ لیے پیدل تین کلومیٹر کا سفر کرتے ہوئے راشن کے حصول کے لیے نکلی ذہن میں تھا کہ واپسی پر گھر میں خوشکوار سا ماحول ہوگا راشن ملے گا تو عید تک کی مشکلات میں کچھ کمی واقع ہو جائے گی فیکٹری تک پہنچتے پہنچتے سانس اکھر رہا تھا پیاس سے ہونٹ خوشک ہو چکے تھے مگر ماں اپنی بیٹیوں کی جانب دیکھ رہی تھی کہ ان کی آنکھوں میں چمک ہے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اس جیسی کئی ماںیں وہی خواب سجائے اپنی بیٹیوں کے ہمراک کتار میں موجود ہیں لوگ بڑھتے گئے اور یہ ماں اپنی بیٹیوں کے ساتھ دیوار کی طرف ہوتی گئی اور جب راشن دینے کا آغاز ہونے کا منظر دکھائی دیا تو حجوم میں حلچل ہونے لگی وہاں موجود لوگوں کو خدشہ ہونے لگا کہ شاید تعداد زیادہ ہونے کے باعث راشن کم نہ پڑ جائے شاید ہمارے بچوں کی امیدیں دم نہ توڑ جائیں شاید میٹھا پانی بنائے جانے کا انتظار کرتا میرا بچہ رونے نہ لگے اسی اس نام ایک دوسرے کو دھکے دے کر اپنی جگہ بنائی جانے لگی فیکٹری ملازمین کی طرف سے بھی پیچھے کو دھکیلا جانے لگا اور روزہ داروں پہ لاتھیاں بھی برسائی گئیں کہ انہوں سے پیچھے ہٹنے کا حکم جاری کیا گیا لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے اور وہ دو بیٹیاں اپنی ماں کی جانے بھری ہوئی آنکھوں سے دیکھنے لگیں ماں نے بھی افسردگی سے بیٹیوں کو دیکھا لیکن ایک نے کہا کہ ماں فکر مند نہ ہو مگر اس بات کی تکمیل سے پہلے دھکے لگنے سے دیوار ٹوٹی اور وہی بیٹی جو ہمت بنا رہی تھی وہ دیوار ہٹتے ہی ساتھ چلتے نالے میں جا گیری وہاں چیخیں بلند ہونے لگیں بھگ در مچیں اور وہ جو جینے کی دار میں شامل تھے ان کے گرد موت دارنے لگیں گرد تھمی تو معلوم پڑا کہ درجن سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں کس نے پہنچایا اس حال تک جو کھانے کے لیے راشن لینے آئے تھے وہی راشن ان کے وجود کو کھا گیا کس نے پہنچایا اس حال تک جو میٹھا پانی بنانا چاہتے تھے ان کی لاشیں گندے پانی میں گری ہوئی دکھائی دیں کس نے پہنچایا ہمیں اس حال تک کون ذمہ دار ہے ان حالات کا جہاں اسی سال کی بزرگ خاتون رکو کی حالت میں وجود لیے لاتھی تھامے ہوئے آٹا لینے پہنچی دکھائی دیتی ہے کس نے پہنچایا ہمیں اس حال تک کہ مائے آٹے کے ٹرک کے آگے کھڑی دکھائی دیتی ہیں کہ تھیلہ دوگے تو پیچھے ہٹیں گی ورنہ ٹرک اوپر سے گزار دو کس نے پہنچایا اس حال تک کہ جوان آٹے کے تھیلے کے لیے ٹرک کے آگے آگے دوڑ لگاتے رہیں اور اس کی چھت پر چڑھ کر لوٹنے سے بھی دریخ نہ کریں کس نے پہنچایا اس حال تک کہ چوری اور رہزنی کے واقعات میں ہمیں متوسط طبقے کے لوگ شامل دکھائی دیں کس نے پہنچایا اس حال تک کہ مہنگائی کے خاتمے کے نارے لگاتے لگاتے ہمیں تاریخ کی بلند ترین مہنگائی دکھا دی گئی کس نے پہنچایا اس حال تک کہ آئی ایم ایف سے ڈیل کے تناظر میں مہنگائی مسلط کر دی مگر ابھی تک ڈیل نہ ہو سکی کس نے پہنچایا اس حال تک کہ سڑکوں کی سیاست سے ہمیں بھڑکوں کی سیاست پہ لا کھڑا کیا ہے کس نے پہنچایا اس حال تک کہ گندم کی پیداوار میں ساتویں بڑے ملک کو بھیکاری بنا دیا گیا کس نے پہنچایا اس حال تک کہ ذریعی جناس میں خودکفیل ملک کو ہمسایہ ممالک کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا انہیں عوام سے کوئی غرص نہیں ہے انہیں غرص ہے تو صرف اپنی سیاست سے انہیں غرص ہے تو صرف اپنی کرسی سے انہیں غرص ہے تو صرف مخالفین کو دبانے کی انہیں غرص ہے تو صرف سپریم کورٹ کے بینچوں کو بنانے کی انہیں غرص ہے تو صرف اپنا بیانی عوام پر مسلط کرنے کی انہیں غرص ہے تو صرف اپنے جلسے جلوس سجانے کی انہیں غرص ہے اپنے خانوادے کی اہمیت بتانے کی انہیں غرص ہے اپنے طریقہ اکار کے اوپر ملک کو چلانے کی انہیں غرص ہے اپنی منشاہ کے مطابق اداروں کو دبانے کی اور اپنی منشاہ کے مطابق اداروں کو سجانے کی یہ غرص لیے خود غرص ہم پر مسلط ہیں کیا یہ سوچیں گے پاکستان کا گزشتہ بیالس مہینوں میں خوراک کی قیمتیں دو گناہ ہو چکی ہیں دہی علاقوں میں پچاس فیصد تک قیمتیں جا چکی ہیں سوچئے کہ ایک ہاری کسان جو بمشکل سے اپنی زندگی گزارتا ہے اسے آنے پانے داموں فصل کے پیسے ملتے ہیں اور اسی سے اپنے بچوں کی پڑھائی اپنے بچوں کی شادیوں کا بندوبست کرتا ہے اس کے لیے بھی پچاس فیصد مہنگائی ہو چکی ہے سوچئے کہ اگر وہ گندم کی پیداوار سے باز آ جائے سوچئے کہ اگر وہ کپاس کو اگانا چھوڑ دے سوچئے کہ اگر وہ چاول کی فصل سے کنارہ کشی کر لے سوچئے کہ اگر وہ بیج کی بوائی سے متنفر ہو کر گھر بیٹھ جائے اور اور کاروبار شروع کر دے تو کیا کریں گے پاکستان کی ساری زمینیں بنجر کروالیں گے کیا کریں گے پاکستان کے اندر معاشی ابتری کا منظرنامہ مزید وضع کریں گے کیا کریں گے اسی طرح کتارے لگا کر چوکر ملا آٹا عوام کو فری کے نام پہ بیچتے رہیں گے کیا کریں گے یوں ہی عوام کی سریعام تظلیل کی جاتی رہے گی کیا کریں گے عوام کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے کیا کریں گے بنیادی افراتِ ذر کی شرعہ اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ غوش ربا دکھائی دیتی ہے ایک طرف خبر یہ آتی ہے کہ پیٹرالیم قیمتوں میں کمی کے لیے اوگرہ نے سمری بھیجوا دی ہے تو دوسری جانب ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ اوگرہ کی جانب سے قیمتوں میں اضافے کی سمری بھیجوا ہی گئی بتائیں کہ کن بنیادوں پہ اضافے کی سمری تھی بتائیں کہ عالمی منڈی میں پیٹرال کی فی بیرل قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح سے ہوتی ہوئی کم ترین سطح پر پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی بتائیں کہ روس کے ساتھ معاہدہ آپ کا کیوں نہیں ہو پایا بتائیں کہ دو کمپنیز جس میں چائنا اور جرمنی کی کمپنی شامل ہے اور وہ پاکستان کو رشیہ کا سست ادامو تیل 35 فیصد کمی پر فروغ کرنا چاہتے ہیں ان سے معاہدہ کیوں نہیں کر رہے عوام کو الو بنا رکھا ہے عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رکھا ہے سڑکوں کی سیاست قبروں کی سیاست اب کھانے کی سیاست آئی ایم ایف کی سیاست اس گرداب سے کب عوام کو نکالیں گے آپ بے شمار معاہدے کر لیں آپ بے شمار مشاورت کر لیں لیکن بیلاخر آپ کو عوام کے سامنے گھٹنے ٹیک نہ پڑیں گے آپ کو عوام کے لیے فریاد رسی کرتی ہوئی اس قوم کی آہو بھکا کو سننا پڑے گا جو روز سڑکوں پر نکلتی ہے آنکھوں کو خالی لیے خواب مر چکے ہیں آنکھوں کے اندر ریشے جو ہے وہ اُبھر چکے ہیں جو اس بات کی گواہی ہے کہ یہ سفید پوش طبقہ مرنے کی کٹھار پہ ہے کون بچائے گا آپ نے بچانا ہے پاکستان کی سیاست کا تازہ ترین احوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا کل اجلاس ہوا اس کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد شاہ محمود قریشی نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم نے یہ اعادہ کیا ہے جس میں تین رکنی کمیٹی بنائی گئی ہے اور تین رکنی کمیٹی میں جو مین کردار ادا کریں گے وہ صدر پاکستان تحریک انصاف پرویز علائی اور شاہ محمود قریشی کریں گے اور یہ جو کمیٹی ہے یہ تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت کرے گی میں نے سوال پوچھا کہ کیا پاکستان مسلم لیگ نون سے بھی مشاورت کی جائے گی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ بینچ کی مخالف پاکستان مسلم لیگ نون ہے پاکستان مسلم لیگ نون آئین کی مخالف ہے جمہوری اقدار کی مخالف ہے ان سے کس طریقے سے مشاورت کی جائے گی پاکستان تحریک انصاف پی ایم ایلن سے مشاورت کرنے کی بجائے پاکستان پیپلز پارٹی سے مشاورت کرے گی میں نے سوال پوچھا کہ بلاول بھٹو زرداری پارلیمان کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ان ججز نے جمہوریت کا قتل عام کیا تھا انہوں نے آئین کو معتل کیا تھا ان کی ایک جنبش کلم سے وزیراعظم کو گھر جانا پڑا تھا تو کیا ان کی اس تقریر کے بعد آپ یہ امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس آئینی معاملے کے اوپر آپ کے ساتھ بیٹھ جائے گی تو ان کا جواب یہ تھا کہ بلاول بھٹو از اشو بوائے بلاول بھٹو سے کوئی بات نہیں کی جا سکتی بلاول بھٹو کے پاس اختیارات نہیں ہیں اختیارات ہیں تو وہ آصف علی زرداری کے پاس ہیں تو آصف علی زرداری سے بات چیت کی جائے گی آج یہ دیکھنے کو بھیلا چودری پرویز علائی نے ایمکی ایم کی رابطہ کمیٹی سے رابطہ کیا ہے ادھر جی ڈی اے سے رابطہ کیا گیا دیگر سیاسی جماعتوں سے رابطہ کیا جائے گا جس میں اے این پی ہے بی این پی ہے باپ ہے ان سے روابط کو بحال کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد مستقبل کا سیاسی منظر نامہ وضع کیا جائے گا لیکن پھر یہاں پر پاکستان تحریک انصاف سے یہ سوال بنتا ہے کہ آپ ماضی قریب میں یہ کہتے تھے کہ جو ہمیں چھوڑ جائے جو حق کے راستے پر نہ قائم رہے جو پاکستان کی بدحالی کے ذمہ دار ہوئے ہم ان سے دوبارہ رابطہ بحال نہیں کریں گے اگر آج ایم کی ایم سے آپ رابطہ بحال کرتے ہیں اگر آج ایم کی ایم آپ کے ساتھ مستقبل میں چلنے کی یقین دہانی کروا دیتی ہے تو اپنے کارکنان کو کس طریقے سے منائیں گے وہ لوگ جو دوسری پارٹیز کو چھوڑ کر آپ کی پارٹیز میں شامل ہو رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اب ایک نئے روڈ میپ کے ساتھ میدان میں اتری ہیں ان کو کیا جواب دیں گے روابط اگر بحال کرنے ہیں تو آئینی طریقہ ایکارکت ہے آئینی معاملات پر صرف ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ اگر آپ کا گھڑ جوڑ مستقبل میں ہوا تو آپ کو بھی ایک دھچکہ لگے گا پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنواؤں کے بیانات اس وقت کھل عام پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنواؤں نے جنہوں نے کراچی میں میدان مارا تھا اور پاکستان تحریک انصاف کی چھوڑی ہوئی نشست کو اپنے نام کیا تھا وہ بیٹھ کے ٹیلی وی ان سکرین پر یہ بات کر رہے ہیں کہ وزیر خزانہ اور وزیر داخلہ کو ہٹا دینا چاہیے یہ بدل دینے چاہیے کیونکہ وزیر داخلہ نے پاکستان تحریک انصاف کو صحیح طریقے سے ٹیکل نہیں کیا اور وزیر خزانہ نے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کے معاملے کے اوپر جو پاکستان کے جوہری اساسوں کے بارے میں بیان دیا ہے یہ ایک غیر ذمہ دارانہ بیان ہے اور ان سے باز پرس ہونی چاہیے اگر تو آئی ایم ایف نے ایسی کوئی بات نہیں کی تو پھر ان سے یہ پوچھا جانا چاہیے کہ آپ نے کس بحافت کے اوپر بات کی اگر آئی ایم ایف نے ایسی بات کی ہے تو پھر عوام کے سامنے رکھنا چاہیے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کس سطح پر ہو رہے ہیں دوسری طرف وقلہ تحریک کا آغاز ہونے والا ہے کل وقلہ کے نمائندگان نے یہ بات کی وہ نمائندگان جن کی وجہ سے پاکستان بار کاؤنسل کے نمائندے بنے تھے ہمارے وزیر قانون آزم نظیر طالر صاحب وہ کہتے ہیں کہ ہم آزم نظیر طالر صاحب پہ ادم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں انہوں نے نئی اصلاحات کے بارے میں جو عوام کو بتانا چاہایا اور یہ کہنا چاہایا کہ چھے جو بارس ہیں جس میں پاکستان بار ہے اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ہے سند بار ہے پنجاب بار ہے لاہور بار ہے بلوچستان بار ہے ان تمام بارس کی حمایت پارلیمان کو حاصل ہے ان کا یہ جواب تھا کہ ہم نے حمایت کا عیادہ نہیں کیا تھا ہم آئین کے ساتھ ہیں ہم پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر ایسی کی گئی کسی بھی بات کی حمایت نہیں کریں گے جو سپریم کورٹ کے خلاف کی گئی ہے اگر اسی طریقے سے وفاقی حکومت سپریم کورٹ کو دباتی رہی تو ہم پھر ایک بڑی تحریک کا آغاز کریں گے جو دو ہزار ساتھ سے بھی بڑی تحریک ہو سکتی ہے لیکن پاکستان میں افسوس کا مقام یہ ہے کہ سابق وزیراعظم جس کے اوپر مقدمے ہو مقدمے میں وہ پاکستان میں بیٹھ کے بھگت رہا ہو اور ہر مقدمے میں اپنی زمانت کے لیے عدالت بھی جا رہا ہو اس کی تقریب نشر کرنے پر پابندی آئیت کر دی جاتی ہے یا پھر ڈیلیس سسٹم کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن وہ جو عدالت سے اشتہاری ہے وہ جو مجرم ہے جس کو سزا ہو چکی ہے وہ لندن میں بیٹھا ہے لیکن پاکستان میں براہ راز تقریب بھی نشر ہوتی ہیں یعنی حکومت چاہے تو اداروں سے ٹکراؤ کے لیے اپنے ہی لوگوں کو پاکستان ٹیلیوین کی سکرین کے اوپر چلا کر بھی پیغام دیا جا سکتا ہے لیکن یہ طرز سیاست آپ کے گلے کا تاک بن جائے گا اس سے پہلے اپنے طرز سیاست میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد